موزد حضرین یہ ربیع الاول کا مہینہ عوام المسلمین کے درمیان ہی نہیں بلکہ جن جن لوگوں کو تاریخ سے کوئی تعلق ہے ان تمام کے نزدیک یہ بات بالکل آیا اور ظاہر ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی تاریخ میں اختلاف ہے بارہ تاریخ یقینی طور پر یہ وفات کا دن ضرور ہے لیکن پیدائش سے متعلق مختلف اقوال ہیں کوئی کہتا ہے کہ بارہ تاریخ ہے کوئی کہتا ہے نو ہے کوئی کہتا ہے دس ہے مختلف اقوال ہیں لیکن یہ تو یقینی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا انتقال بارہ ربیع الاول کو ہوا تو اس مہینے کو سب جانتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی نسبت یہ مہینہ معروف و مشہور ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر پتا چل بھی جائے تو نبی کریم علیہ السلام کی اتباع نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کا جذبہ اس مہینے میں زیادہ ہو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا اظہار اس مہینے میں عملی طور پر پیش کیا جائے اگر کچھ کرنا ہو لیکن بڑے افسوس کے ساتھ جس چیز سے نبی کریم علیہ السلام نے امت مسلمہ کو ڈرائیا تھا اسی میں امت گمراہ ہو چکی ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی میں اتنا غلو کروگے کہ ایک ایک بالشت ناپ کر کے ایک ایک گز ناپ کر کے جیسا انہوں نے کیا وہ ایسا کرنے کی کوشش کروگے اور یہ غلو اور یہ اندھی تقلید تمہیں اتنا اندھا کر دے گی کہ حتی لو دخلو جحرہ وقبن ودخلتمو کہ اگر یہ اس اندھی تقلید میں تم لوگ اپنی اقل ایسے کھو بیٹھ ہوگے کہ ایک گوہ گھوڑ پھوڑ کا سراخ اگر وہ اس میں داخل ہوتے دکھائی دیں تو تم بھی ان کے پیچھے اس میں داخل ہو جاؤگے اس حد تک اندھی تقلید تمہیں اندھا کر دے گی ہمیں آج کل کے اپنے ماحول میں ملتی ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بھی روکا تھا کہ لا تو ترونی کم احطرت النصار بن مریم کہ تم میرے معاملے میں ویسے غلو مت کرو جیسے عیسائیوں نے عیسی بن مریم علیہ السلام کے معاملے میں غلو سے کام لیا تھا میں بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مجھے کہہ دینا تو محسوس حاضرین بڑے افسوس کے ساتھ اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام کی میلاد کے نام پر جو جشن منائے جاتے ہیں جو بدعات کی جاتی ہیں جن شرکوں کا ارتقاب کیا جاتا ہے کئی قسم کے شرک کی بلکہ اخلاقی آیت کو ایک مسلمان کی جو بنیادی چیز ہے ان تمام کو تار تار کر دیا جاتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ اس کا نام جشن عید ملاد النبی ہے محسوس حاضرین ان جشنوں میں کیا ہوتا ہے ان جشنوں میں کیا کیا جاتا ہے عام طور پر لوگ اس سے آگاہ ہیں لوگوں کو پتہ ہے لیکن بس جیسا اللہ کے ربی نے کہا لَتَتْتِبِعُنَّ سَرْنَ مَنْكَانَ قَبْلَكُمْ کہ فلانے ان کی کرسماس بنائی فلانے ان کا بطروں منایا فلانے اپنے قوم کے بڑے کا جنم دن منایا جہنتی منائی ہمیں اپنے نبی کی جہنتی منانی ہے ہمیں اپنے نبی کا جنم دن منانا ہے یہی تو تقلید ہے اسی سے تو نبی کریم علیہ السلام نے ڈرائیا تھا کہ وہ جیسے کرو گے ویسے تم بھی کرو گے بڑے افسوس کے ساتھ ایسے واہیات کام اس میں کیے جاتے ہیں کہ اقل مند مسلمان کبھی اس کو برداشت نہیں کرے گا محسوس حاضرین یقیناً نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے نبی کریم علیہ السلام کا وجود آپ کی پیدائش آپ کی رسالت آپ کی بیست یہ تمام کی تمام پری امت کے لیے اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت ہے لیکن اس رحمت کا شکر اس نعمت کا شکر جائز طریقے سے ادا کیا جانا چاہیے صحیح اندائی سے ادا ہو اور ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شکر کا طریقہ نہیں سکھایا مختلف روایات ہیں نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ دیکھتے کہ آپ اکثر پیر اور جبرات کو روزہ رہا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے وجہ دریافت کی نبی کریم علیہ السلام نے پیر کے دن سے کہا پیر کے دن کے تعلق سے کہا ذاک یوم ولدت فی ذاک یوم ولدت فی وہ دن وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی تھی جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں اللہ کے شکر کے طور پر روزہ کی حالت میں اس دن کو گزارتا ہوں اگر آپ کو شکر منانا ہے اگر آپ کو جشن منانا ہے اگر آپ کو اللہ کی تحریف کرنی ہے اگر اللہ کا حسان ماننا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی سنت آپ کے سامنے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کا دن پیر کا دن ہے جتنی طاقت ہے ہر پیر کو روزہ رہ لیں یا جب جب موقع ملے روزہ رہ جائیں یہ سنت نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا عملی طریقہ اللہ کے شکر کا اس کے بجائے واہیات طریقوں سے اس کے بجائے کافروں کے طریقوں کو اختیار کر کے ہر قسم کے پلوشن کو پھیلانا چاہے سون پلوشن ہو یا اس قسم کے جتنے پلوشن سے اپلے لیں یاد رکھیں اسلام ان تمام چیزوں سے بری ہے اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے سنت کے طریقہ پر لگائے رکھے اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کرے اتباع اپنی زندگی میں کرے اپنے گھر میں کرے اپنے بیوپار میں کرے اپنے زبان میں کرے اپنے لباس میں کرے اپنے چل چلنگ میں کرے ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کی اتباع کی کوشش کرے نئے طریقوں کو نئے نئے انداز کو اختیار کر کے اپنے آپ کو گمراہی اور غلط قسم کے راستوں پر نہ ڈالے